کریم اما بعد فاععوذ باللہ السمیل علیوین الشیطان الرجی من حمزیہی ونفخیہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق تفسیر سورة النجم کی آیت نمبر گیارہ سے لے کے بیس تک ہے آج ہمارا سبق تفسیر سورة النجم کی آیت نمبر گیارہ سے لے کے بیس تک ہے بات کی جا رہی ہے جبرائل علیہ السلام نے وحی کی جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا جبرائل علیہ السلام کو جبرائل علیہ السلام نے اس پیغام کو منو ان ویسے ہی پنچا دیا ما قاذب الفواد امارا دل نے نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا اچھا جو قاذبہ ہے اس کو قذبہ بھی پڑا گیا ہے اب آپ کہیں گے یہ بڑی جی بات ہے قرآن تو بدلانی جا سکتا تو قاذبہ اور قذبہ بھی تو بڑا فرق ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ قرآن امجید جو ہے سب اکس قرآن سات اندازوں میں نازل ہوا ہے سا یعنی پڑھنے کے سٹائل معنی نہیں یعنی جو اس کا ادائیگی ہے نا الفاظ کی اس میں سات قرآنیں ہیں اس کی تو معنی تھوڑا بہت ہے یعنی اصل معنی نہیں بدلتا معنی جو ہے وہ تھوڑا بہت بدل جاتا ہے لیکن جو اصل مراد ہے رب کی وہ نہیں بدلتا روٹ ورڈ وہی رہتا ہے تو جس طرح قاذبہ بھی پڑا گیا ہے اور قذبہ بھی پڑا گیا ہے قذبہ ہو ما قذب الفوادو مارعا دل نے نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا ٹھیک ہے تو یعنی ما قذب الفوادو اس کا مطلب جھوڑ نہیں بولا ہے جو دل نے دیکھا اب دل کیوں کہا گیا دل کہا کہ پورا انسان مراد لیا جاتا ہے دل چونکہ ایک مین عزب ہے نا جسم کا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے علاوہی القلب کہا ہی لوگو وہ دل ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں دل کا کہا گیا یعنی اس نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ اکرم کو بیان کیا تو یعنی یہ این سچ ہے دوسرا معنی میراج پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ٹھیک ہے انہیں آنکھیں اور دل متفق ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور کو گلتی لگ گئی جو آپ نے دیکھا وہ بیان کیا کیا تم جگڑے میں پڑھتے ہو یا باس میں پڑھتے ہو یا شک میں پڑھتے ہو اللہ معیرہ جو اس نے دیکھا کہ جبرائی علیہ السلام کو صلح علیہ وسلم میں دیکھا اور چھے سو پار تھے جبرائی علیہ السلام کے پورا جو آسمان ہے وہ گرا ہوا تھا صدرت المنتحہ تک گئے تو اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ افا تمارونہو علیہ معیرہ کہ جو اس نے دیکھا اب ایک بحث اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا کے نہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی باتچیتو کنفرم ہے ہوئی لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں ہم حدیث کے اوپر اکتفاق کرتے ہیں یعنی فلاں امام نے کیا کہا فلاں محدث نے کیا کہا فلاں صاحب کا کیا موقف ہے ہم ان چیزوں میں پڑے بغیر ڈریکڈ سا ہی بخاری کی حدیث کے طرف جاتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ متحرہ فرماتی ہیں کہ وہ اس بندے نے جھوٹ بولا جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اب لوجک کیا ہے اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اور ساتھ جو ستر لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا ہم نے تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو بیسیکلی وہ کہتے تھے ہم نے بھی جانا جی جب آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو ہم نے بھی جانا جی تو ستر لوگ چلے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ میں نے دیکھنا ہے یعنی وہ سب کی سنجی بات ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ میں اپنی تجلی پھینکتا ہوں یعنی اپنی کرن آپ اس کو یوں سمجھیں کمرے میں اندھے رہا ہے ہم نے دروازے بند کی ہوئے ہیں کھلکیاں بند کی ہوئے ہیں روشنی کی کرن آتی ہے سب کچھ روشن کر دیتی ہے یہ ہے روشنی تو جو اللہ کے نور ہے اللہ کا نور ہے اللہ کی روشنی ہے جب وہ پڑی نا آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ جب ہم ڈریکڈ سورج کو دیکھتے ہیں اچانک یعنی اندھیرے سے ڈریکڈ دوشن جانے ہیں تو آنکھیں چندے چندے آ جاتی ہیں چونکہ میں نے پہلے گلاسی لگائی ہوتی تھی ابھی تک مجھے سورج میں مطلب جب میں جاتا ہوں تو چونکہ میں نے تو بڑی دیر اینک لگائی رکھی اب پچھلے سال میں نے اینک اتروائی تو وہ آنکھیں چندے آ جاتی ہیں یعنی دیکھا نہیں جاتا یعنی وہ اس کا ایک پریشر ہوتا ہے سورج کی روشنی کا ٹھیک ہے تو اللہ کا نور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا نور یہ پتھر یہ پہاڑ برداشت کر لے گا نا تو تم بھی دیکھ لینا اور اگر پہاڑ نہ برداشت کر سکا نا تو تم تو بالکل نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جو جو سیسٹم ہے ہمارے اندر یہ جو بناوٹ ہے اکسیس ہے ہمارے نظام کی وہ ہمکار نہیں سکتے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہاں جب سافٹ ویئر بدل جائے گا کیسے بدلے گا مریں گے دوبارہ اگیں گے سافٹ ویئر بدل جائے گا پھر جب اور سافٹ ویئر کے اندر اپ ڈیٹ سسٹم ہو جائے گا جب جنت کی طرف جنتی چلے جائیں گے ان کا سافٹ ویئر لہدہ سے بدل جائے گا اور جہنمیوں کا ہارڈ ویئر سسٹم ہی بدل جائے گا بڑے بڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر ممکن ہوگا اللہ کو دیکھنا لیکن اس انداز کے ساتھ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالی نے جب روشنی اپنی ڈالی کرن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور سارے کے سارے لوگ فوت ہو گئے بہوش نہیں فوت ہو گئے اب موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے وہ صرف بہوش ہوئے ہوش آئی تو کہا اللہ سونیا یہ تو ستر کے ستر لوگ میرے پیٹے پڑ جانے ہیں پہلے میری بات نہیں سی اتنا سے وہ مان دے تو یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہوگا میں کیسے ہنڈل کروں گا اللہ ان کو دوبارہ زندگی دے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا تو جب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا ٹھیک ہے جی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو انسانی ہی جسم اتا کیا گیا تھا اچھا جی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا طاہرہ متحرہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا اچھا جی بات سمجھا گی ہے جی دوسرا معنی اس کا جو جبرائی علیہ السلام کو دیکھنے کے بارے میں کہ جبرائی علیہ السلام کو دیکھا تو وَلَكَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا اچھا حالانکہ بِللہ شعبہ یقین اس نے ایک اور بار اتردے دیکھا تو جو اگلی آیت ہے اس سے یہ معنی راجے ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد جبرائی علیہ السلام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو ایک ہی ملاقات ہے نا حضور کی تو جبرائی علیہ السلام سے کئی ملاقاتیں ہیں اور دو دفعہ دیکھا ہے اصل حالت میں تو یہاں سے پھر مانا زیادہ واضح ہو جاتا ہے اس سے مراد جبرائی علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائی علیہ السلام کو اصل حالت میں دوسری دفعہ دیکھا کہاں عند صدرت المنتحہ صدرت بیری کا درخت المنتحہ جو آخر میں ہے سب سے آخر میں آسمان زمین ستارے یعنی اللہ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے ارش پہ وہاں جو جانے کا وہ درخت ہے آخر میں بیری کا درخت ہے وہاں وہاں اور کوئی نہیں جا سکتا جبرائی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں یہ تھوڑا مقام ہے حضور کا کہ ایک تو دروازے ساتھوں کے ساتھ دروازے کھولے گئے دوسرا جبرائی علیہ السلام پیچھے رہ گئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو یہ بہت بڑا مقام ہے اندہ صدرت المنتحہ تو جب جانے لگے تو وہاں دیکھا صدرت المنتحہ کے پاس اور جبرائی علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا آپ جائیں اندہ جنت الماوہ اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے یعنی ارش کے ساتھ ہی وہ بیری کا جو درخت ہے اس کے پاس ہی جنت ہے اچھا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہی زمین جو ہے اسی کو جنت بنا دیا جائے گا تو اس آیت سے سمجھاتی ہے کہ نہیں وہ جنت اور جہنم اوپر والا معاملہ ہے اور وہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مراج پہ جا کے جنت اور جہنم کو دیکھا تو وہاں سے بھی تائج اس بات کی ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم اوپر ہے ٹھیک ہے جی؟ یعنی اوپر والا معاملہ ہے اوپر ہے یہ زمین ختم ہو جائے گی جس طرح قرآن کہتا ہے سب کچھ آسمان پھٹ جائے گا یعنی ہمارا جو آسمان ہے وہ پھٹ جائے گا تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ زمین کو دوبارہ بنایا جائے گا یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ زمین پھٹ جائے گی زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور سائنس بھی آج کی یہی کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ یہ جتنے بھی سیارے ہیں یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے تو قرآن بھی یہی کہتا ہے ستارے بے نور ہو جائیں گے جس طرح بلب جب ٹوٹ جائیں تو بے نور نہیں ہو جاتے ہیں ہیں جی تو اس طرح وہ سارے آپس میں یہ ایسا کشے سکل سسٹم ہے ذرا سی بھی زمین آگے پیچھے ہو تو ساری چیزیں آپس میں لڑکھڑائیں گے اور آپس میں ٹکرا جائیں گے ٹھیک ہے جی تو جب اللہ چاہے گا یہ ٹکرا جائے گا ختم ہو جائے گا یہ سارا سسٹم تو جنت اور جہنم والا وہ معاملہ اوپر ہیں ازشم سکوی رات سورج کے بارے میں لپیڑ دیا جائے گا ازشم سماو الفاترات آسمان پھٹ جائے گا ابھی فوراں میرے ذہن میں نہیں آرہی وہ جو حدیث پر نکارا تھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھوں اور امیروں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیڑ لے گا جی وہ تو ہے کہ وہ تو ہے اللہ کی بادشاہت وہ اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اینہ ملوک العرض زمین کے بادشاہ کہاں ہیں جو ظالم تھے انا المالکو میں آج بادشاہ ہوں اس یگشت صدرت مائی یگشت جب اس بیری کو ڈامپ رہا تھا جو ڈامپ رہا تھا یعنی جب صدرت المنتحہ کے پاس انوار کی بارش ہوئی فریشتوں کا حجوم اور جاہ و جلال تھا تو یہاں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جیسے پیشے بات ہو رہی ہے جبریل علیہ السلام کو ما زاغ البسر و مہتغا نا نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نا حد سے آگے بڑی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب ان آیات کے معنی کہ اندر جایا جائے ہم اس کی تیہ تک نہیں پہنچ سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہمیں جو سمجھاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ جو پیچھے بیان کیا کہ وہ سچ ہے وہ حق ہے جو صدرت المنتحہ کے پاس دیکھا اور اس کے اور بھی معنی بہت لمبی لمبی تفسیریں اس موضوع کے اوپر علماء نے مفسرین نے کی ہیں جن میں چونکہ یہ ایک عام لیکچر ہے اور آپ لوگوں کا یعنی عام پبلک کے لیے ہے تو وہ چیزیں ڈسکس کرنا آپ لوگوں کے ساتھ مفید نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اُل جاتا ہے بندہ نا وہاں یہاں ایسے ویسے ہمارے لئے علم جاننا اتنی ہی کافی ہے کہ ہمیں اوورال اوپر اوپر سے سمجھ آ رہی ہے میری بات سمجھا رہی ہے جی سو بعض افہ جان بوجھ کے ہم لوگ ایسی باتیں نہیں بتاتے عام پبلک میں جو ان کے لیے کنفیوز ہونے کا باعث بنے جب اللہ تعالیٰ نے نیٹیل نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا بتایا اور کہا اکرانہ سا آنا اس کو سمجھو تو اس میں علماء جب جاتے ہیں بحثوں میں تو جانا بھی چاہیے سمجھنا بھی چاہیے جو سپیشلائزیشن کرتے ہیں مطلب اس چیز میں عقیدہ یہ عقیدے کے مسئلے ہیں نا تو عقیدے میں جو سپیشلائزیشن کرتے ہیں پی ایش ڈی کرتے ہیں تخصص کرتے ہیں کیونکہ کسی نے کتاب لکھنی ہے یا علماء کی محفل ہے تو پھر اس کو وہاں بیان کیا بھی جانا چاہیے بات بھی ہونی چاہیے اس لئے یہاں میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بیان کر رہا لَقَدْرَعَ مِنْ آئیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَةِ پھر وہاں جب گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں بڑی بڑی نشانیاں جنت بھی دیکھیں جہنم بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی فرشنوں سے ملاقات ہوئی انبیاء سے ملاقات ہوئی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہے اللہ کی بادشاہت زمین آسمان ستارے اور اتنا بڑا رب کا نظام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراج پہ گے واپس آئے ٹائم رک گیا سورہ ستارے رک گئے یعنی سمجھ یہی آتی ہے کہ سب ہر ایک چیز کو اللہ نے روک دیا اور اتنا بڑا سفر تھا حضور اللہ چاہے تو کر سکتا اونٹ والا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے واپس بتایا واقعہ جب جو بھی کام کرتے ڈڑتے تو نہیں تھے حضور اس بات سے لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا آپ پہ کونسی بات بتا رہے ہیں تو حضور کو حکم تھا آپ نے بتایا تو بات میں شوروں نے کر دی چونکہ جو چور چکے لوگ ہیں اس طرح کے وہ تو الٹی باتیں ڈونڈتے تھے تو مشرق منافق تو مدینے میں تھے تو یہ تو الٹی باتیں ڈونڈتے تھے تو انہیں کہا دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی بات کا اضافہ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں جی میں مسجد اقصہ پہ گیا رات و رات اور پھر آسمان پہ بھی گیا اور واپس بھی آ گیا تو پھر ہنستے تھے کہہ کے لگاتے تھے اب اب ابکر صدیق آئے اب بجاہلینڈ کمپنی کو موقع مل گیا پہلے تو بلاتا نہیں تھا پھر کہا اے اب ابکر اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے میں رات و رات وہاں مسجد اقصہ سے یعنی فلسطین سے ہو کہ واپس آتا ہوں تو سچ بولتا جھوڑ کہا نہیں ایسے تو ممکن نہیں ہے جھوڑ ہی بولتا ہوگا کہا کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہیں تیرا ساتھی کہتا ہے تو پھر کہا وہ سچے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں نا پھر ساتھی کہہ رہے ہوں گے تو پھر آپ کا لکب پڑ گیا صدیق انہوں نے کہا جی ہم نے مطلب اس کو دیکھنا ہے جا جی کرنا ہے کہ کیسے کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ٹیسٹ لینا چاہا کہ بھئی کیا دیکھا ہے پہلے تو مزاک اڑایا باہر جا کے لوگوں کو پراپیگنڈا کیا پھر جب وہ بھوکر صدیق نے کہا اتنا واضح علیہ الان کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں تو پھر کہتا چلیں ہم چیک کرتے ہیں مطلب وہ آئے بیسکلی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم موں کے اوپر ثابت کرتے ہیں ان لوگوں کو لے کے آئے جنہوں نے مسجد اقصہ وغیرہ دیکھی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے این کھڑکی کہاں ہے بھی بتایا کہ تمہارا کافلہ ایک آرہا تھا ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا تو انہوں نے جب آکے بتایا تو بلکل این ویسے ہی بتایا تو پھر بھی ابو جاہل این کمپنی ایمان نہیں لے کیا ہے کیونکہ وہ تو بزید تھے اس کی طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ تو ہے رب کی طرف سے لیکن آفرائی تم اللہ تول عزا پھر کیا تم نے اللہ تول عزا کو بھی دیکھا کہ ہیں کیا پتھر بہت تو تم نے بنائے ہوئے ہیں اور تم ان کے سجدے بھی کرتے ہو چراغاں بھی چڑھاتے ہو پیسہ بھی خرچ کرتے ہو مشرق کی مات ماری ہوتی ہے کہ غیر اللہ کے سامنے تو اتنا کچھ کر رہا ہے پتھروں کے سامنے کبروں پہ لیکن جو اللہ ہے رب العالمین اس کے لئے خرچ نہیں کرتے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ ذکر کیا کہ جب ان لوگوں کے سامنے اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے نا تو ان کو غصہ چڑھتا ہے اور جب ان مشرق ان کی بات کی جاتی ہے سبحان اللہ میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو جب نعرہ لگایا جانا ہے نعرہ تکبیر بولیں اللہ اکبر یہ دو تین چار پانچ نعرہ لگایا جاتے ہیں نا تو جب شرق کا نعرہ ہوتا ہے نا یعنی یا علی مدد تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر زیادہ اونچہ لگاتے ہیں اونچی جوش میں آکے سب سے اونچہ نعرہ شرق کا نعرہ یا علی مدد تو اس میں زیادہ جوش ہوتا ہے اسی طرح ان لوگوں کو جب مثال کے طور پر کوئی محفل ساجی ہوئی ہے تو جب بات ہو قرآن کی حدیث کو ان کو مزا نہیں آتا تو جب ان کو کوئی شیر سنایا جائے نا وہ فلانا بندہ گیا آسمان پر اڑکے گیا اس طور پر اڑکے لیا ہے کہتے ہیں واہ جی واہ ہونے ہیں نا مزا تو یہ چیزیں ہیں ان کے اندر نا تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ مطلب اللہ کا مقام دیکھو اور تم اللہ تعالیٰ کا دیکھو وہ منات فالی ساتا الاخرہ اور تیسری ایک اور دیوی جو منات وہ مونت سی ان کو دیکھو تم کن کی پوجا کرتے ہو با اختیار تو مالک رب ہے تو یہاں ایک دوسرے انداز سے توحید کا درست دیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ موجہ اور آپ کو توحید کی سمجھ اتا فرمائے اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت ہمیں اتا فرمائے جب تک زندہ ہے ہمیں اسلام اور ایمان کی زندگی اتا فرمائے موت آئیت و کلمہ نصیب فرمائے اقول کو لحظا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلم